اسلام علیکم میں ہومیو فیزیشن کمر حسنی چینل میں خوش شامدید آج ہم بات کریں گے ہومیو میڈیسن بائیو کیمنک کے بارے میں جو کلکیریا سلف ہے جو سلفیٹ آف کیلشم سے تیار کی آتی ہے جو ایسے افراد کے لئے بہت موضوع دبا ہوتی ہے جو چوبی اکتوبر تا بائیس دن مبر کے عرصہ کے دوران پیدا ہوتے ہیں اور اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لئے اس نمک کی کمی بیشی کی وجہ سے جو بھی علامات پیدا ہوتی ہیں ان میں اس حالات کے مطابق دوائی استعمال کرنے چاہیے جو کلکیریا سلف کے نام سے یاد کی آتی ہے یہ بائیو کیمنکی دوائی ہے یہ جگر میں کام کرتی ہے جگر میں جتنے بھی ناکس و نکارہ مادے ہوتے ہیں ان کو خارج کر کے جگر کے خون فریش پیدا کرتی ہے جگر کے امراض کو دور کرتی ہے اس نمک کو حاصل کرنے کے لئے کلشیم اور فاسفیڈ کو مختلف طریقوں سے حاصل کر جاتا ہے بائیو کیمنک دوائی کلکیریا سلف کے ذریعے 6 ایکس ضرور استعمال کرنا چاہیے اور جگر کی جو بھی علامات جو گرمی اور گرمی کی وجہ سے جو بھی علامات بماری میں پیدا ہوتی ہیں اس نمک کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں اور اس دوائی کو کلکیریا سلف کے نام سے یاد کی آتا ہے اور ایسی دوائی ہے جو جگر کے امراض جو لوگ چوبی اکتوبر یا بائیس ممبر کے اصل دوائی ہوتے ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے ان پر بہت اصنداز ہوتی ہے اس لئے ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ جگر کے امراض میں مبتلاہ نہ ہو سکیں اور اس کے علاوہ اس دوائی کے خون کے کمی بیشی کی وجہ سے جو بائیو کیمکا کلکیریا سلف کے نام سے مشہور ہے اس کے کمی بیشی کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو عذاب متاثر ہو سکتے ہیں ان میں ناک مسانہ اور عورتوں کے مراض بھی ہیں جو اس وجہ کمی کی وجہ سے پتاثر ہو سکتے ہیں جو اندرونی مراض ہوتے ہیں ان کو درست کرتی ہے اس لئے اس دعا کو کھانے کے لئے تقریباً داس پندر باز جزرور دراتے رہیں تاکہ جو بھی جگر اور اندرونی معاملات ہیں درست رہیں اور مریض یا انسان جو بھی چوبیس کتوبہ یا بائیس ممبر کے عرصہ میں پیدا ہوا اس کو ہر طرح کے مختلف جو بھی عوامل موسمی تبدیلی کے ویسے یا کمی بیشی کے ویسے عبارت لاحق ہونے کا خطرہ ہو ان سے ہمیشہ مفہوظ رہے تاکہ بمار نہ ہو سکے اور جو اس ویٹامنٹ سی کو حاصل کرنے کے لئے جو بائیو کیمیکا کلشم و سرفیڈ میں کلکیزیا سرف کے نام سے مشہور ہوتا ہے یہ زیادہ روپیاز نرنگی اور اس قسم کی جو بھی شاہ ہیں جو ویٹامنٹ سی سے برپور ہیں ان کو استعمال کرنا جائیے تاکہ انسانی جسم سہت مند رہے اور انسان ہمیشہ صحت کے حصولوں کے مطابق زندگی بزرطہ کرے اور جو بھی کمی بیشی اس نام کی ویسے وہ کلکیریا سلف سے پوری ہوتی رہے اور انشاءاللہ انسان ہمیشہ تاندروست رہے گا اس کو جگر کے مراز پیدا نہیں ہوں گے اس لئے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائز کریں اللہ حافظ